جوائن کیا ہے ترجمان سوئی سردن گیس سلمان احمد صدیقی صاحب میں صدیقی صاحب شکریہ آپ نے تو بادہ کیا تھا کہ سہری افتار میں گیس کی روڈ ٹیڈنگ نہیں ہوگی بادہ پورا کیوں نہیں ہوں باثر پریشر گیس جو دے بھی رہے ہیں اس کا پریشر اتنا کم ہے کہ افتار کے لیے یا سہری کے لیے کوئی ککنگ ہی نہیں کر سکتا اللہ الرحمن الرحیم امانداری کے ساتھ میں اگر آپ کو پاؤں اور آپ میری ہونسٹی میں آپ سمجھے کہ میں جواب دی رہا ہوں تو کائنٹی میں دو تین نیٹ دی جائے تو آپ کا سوال کافی جامعہ ہے ہمارے لوگوں کو تکجیف ہے ہو رہی ہے بلکل ہو رہی ہے اور ہماری اس چیز کی ہمیں احساس ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں ہمارے سسٹم میں بتیس لاکھ کسٹمر ہیں جو کملینز آپ کے پاس اور میرے پاس آ رہی ہیں ڈیفریٹلی آ رہی ہیں لوگ ہرٹ ہو رہے ہیں ان کو پریشر پورا نہیں مل رہا یا کہیں کہیں گیس نہیں مل رہی وہ لیس تین من پرسنٹ ہیں مطلب چند ہزار ہیں تو جو سسٹم میں اللہ اللہ وہ انٹیکٹ ہے اچھا اس کے اندر تھوڑا سا جو ایشوز آ رہے ہیں وہ اس کے لیے دو تین فیکٹر جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے دیکھیں اگر ہم ایک سرویس اٹریٹی ہیں اگر ہمارے پاس پوری گیس ہو تو ہم اپنے کسٹمرز کو پوری گیس دیں ہمیں تو ایک بزنس ہے ہمارا ہم پوری گیس دیں گے ہم زیادہ ریونیو آئے گا لیکن چونکہ ہمارے پاس جو پاکستان کے جو سکوٹا سے ہمیں گیس پلتی ہے سٹیٹ سے وہ ہر سال کم ہو جاتی ہے کیونکہ ڈپلیشن ہوتی ہے یہ نیچرل فنومنہ ہے جو گیس کے ریزرز ہیں زیر زمین وہ ہر سال ایٹھو ٹین پرسنٹ ڈپلیٹ ہوتے ہیں تو سسٹم میں گیس کی کمی ہوتی ہے ڈیمانڈ بڑھ چکی ہوتی جو جو ڈیفرنس ہیں سپلائی ڈیمانڈ کا وہ بڑھتا جاتا ہے تو ہر سال جو چیلنجز ہیں وہ پچھلے سال سے زیادہ ہوتے ہیں اچھا رمضان شریف کے جو اشیوز ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اس کے اندر کے ایک فیکٹر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو پیک شیرنگ آورز ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ افتار سے دو تین گھنٹے پہلے اور سہری سے دو گھنٹے پہلے تقریباً لاکھوں گھروں میں چولے ایک ساتھ کھلتے ہیں اور ایک گھر میں تو تین تین چارچہ چولے بھی کھلتے ہیں تو جب ایک ساتھ برین ہوتی ہے ایک ساتھ یوز ہوتی ہے تو پیک شیرنگ کی وجہ سے پریشر ڈائیلیوٹ ضرور ہوتا ہے اسی طرح دیکھ لیں اگر سو نل کے لگے میں ٹیپ لائن میں پانچ کھولیں گے تو بہت چاہ پریشر آئے گا لیکن سو کے ساتھ کھولیں گے تو پریشر وہاں کے گھر ڈائیلیوٹ ہو جائے گا یہ تو دنیا بھر میں ہوتا ہوگا جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں بلکل ہے بلکل لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں دیکھے دنیا بھر میں پائی بلائن گیس کا کوئی کانسپٹ نہیں ہے صرف دو دو ملکوں کے علاوہ ہر جگہ بوٹرل گیس ہوتی ہے ایل پی جی گیس ہوتی ہے یہ تو ہمارے ہاں کرسلیٹی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب تار سال سے دی ہوئی ہے کہ ہم اس طرح سے یہ ایک لکھر کی طور پرمز کو یوز کرتے رہے ہیں لیکن آگے اچھا تیسا فیکٹر جو میں کوئی بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ٹیل اینڈز پر واقعی علاقے ہوتے ہیں جو مین گیس خواب ہوتا ہے اس کے نئے راؤنگ جو علاقے ہوتے ہیں وہاں گیس کا پریشر اچھا ملتا ہے کیونکہ گیس ہمارے پر پوری ہوتی ہیں ان ایریز کے لیے پرائیول جیسے کرتی کرتی آؤٹسکرٹس پر جاتی ہے اور جب گیس ہمارے مضافاتی علاقوں تک پہنچتی تو اس میں لاؤسٹی اس کی کم ہو جاتی ہے اور اس کو پریشر بھی لوٹ ہو جاتے ہیں تو پیچ اینڈز پر جو پیچ اینڈز آ رہی ہوتی ہے تو اس وقت وہ جو ٹیل اینڈز ہیں ان کو اندر ایشو ضرور آتے ہیں اور جو سب سے بڑا نیوسنس ہے جو اس طرح شروع ہو چکا ہے وہ ہے گیس کمپریسرز کا اللیگل استعمال اور جہاں نہیں آ رہی ہوتی ہیں ٹیل اینڈز پر یہ لوگ کیا جاتے ہیں ڈپلائی کرتے ہیں اور اب یہ تعداد درجوں سے بڑھ کے ہزاروں میں چلی گئی ہے کہ جو لوگوں نے غیر قانونی طور پر گیس کمپریسرز لگائیں وہ چار پانچ محلوں کی گیس سک کر کے اپنے پاس لے آتے ہیں یہ نہ صرف غیر اخلافی ہے غیر قانونی ہے کہ اس پر پورا لاؤ بنا ہوا ہے اور یہ غیر محفوظ بے بگوز سے حادثے ہوتے ہیں اور آگ لگتی ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں آج بھی شارٹ پال اس وقت ایز آف ٹوئنٹی سیوند مارچ دو سو پندرہ ایم ایم سی ایڈی کا ہمکور ہمارے پاس دیمانڈیں وہ ہزار ایم سی ایم کی ہے جبکہ ہمارے پاس سپلائی سیوند ایٹی فائیز کی ہے اور یہ پچھلے چار سالوں میں اگر میں دیکھوں تو تین ساڑھے تین سو ایم سی ایڈی شارٹیج ہوئی ہمارے سسٹم میں گیس کی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ گیس ٹپلیٹ ہوتی ہے ہمارے پاس کمپرینز آتی ہیں ہمارے پاس بلکل ان کو اڈریس کرنے کے لیے ہماری سسٹم ہوتی ہے وہاں جاتے ہیں کبھی کبھی یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں گیس کی کمپریسرز جو ریگولیٹرز ہوتے ہیں وہ چوک ہوتے ہیں کبھی کبھی ان کو چینج کرتے ہیں کبھی گیس کی لائنز جو ہیں وہ چوک ہو جاتی ہیں ان کو جا کے ٹھیک کیا جاتا ہے تو اس طرح سے بھی ریڈرسٹرز ہوتے ہیں لیکن جو شارٹیجز کی وجہ ہے گیس کی سسٹم ہے وہ میں نے آپ کو بتائیں اس کی وجہ سے یہ سکایات ضرور ہیں لوگوں کو تو سر اس مسئلے کا حل کیا ہے دیکھیں اس کا حل جب تک نہیں ہوگا جب تک نئے زخائر ایکسپلور نہیں ہوں گے اور نئے زخائر ایکسپلور کر رہے کے لیے گورنمنٹ جتنی بھی ہوتی ہیں وہ پہ پوری صحیح کرتی ہیں وہ جو کمپنیز ایکسپلوریشن کی ہوتی ہیں دیفنیٹی سٹیٹ کا کام ہوتا ہے ایس ایس جی سی اور ایس این جی پیل جو ہے یہ دونوں کمپنییں تو دسٹیبیوشن اور ٹرانسویشن کا کام کرتی ہیں تو جو ایکسپلوریشن کا کام ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے وہ ابھی جو انٹیریوم گورنمنٹ گئی انہوں نے بڑا اچھے سٹیپس لیے تھے انہوں نے انسینٹیوز دینے کیلئے بات کی تھی انویسٹر کو بھی انوائٹ کیا تھا اور میں سمجھتا یہ جو گورنمنٹ آئی ہے اس کو بھی اس کو بھی ٹیک اپ کر رہی ہے چیز کو اور یہ نئے منسٹر جو ہمارے ہیں مسادق صاحب اس پہ بھی اس پہ سٹیٹمنٹ بھی دے چکے ہیں یہ سٹوریشن کے اوپر پرائم نیسٹر صاحب کی بھی کافی فیسس ہے تو جیسے اگر سٹوریشن ہوتی ہے اور بڑے زخائر آتے ہیں تو یہ ڈیفیسٹ کو ہم پورا کرنے میں ہمیں مدد ملے گی آگے چلیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا جناب سلمان احمد سیدیقی صاحب سوئیسرد ان گیس لیمٹیڈ ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین